ماشاءاللہ بہت زبردست کھلے کھلے سے اس طریقے سے یہ دیکھیں جیسے جیسے یہ پکتی جائے گی اس کو کم سے کم ہم نے جو ہے نا پندرہ منٹ تک کرنا ہے بوائل لیم کو لو رکھنا ہے پانی اُبلنے کے بعد پندرہ منٹ تک دیکھیں ماشاءاللہ پندرہ منٹ کے بعد اسپیگیٹ ہی ہماری بلکل اُبل چکی ہے تیار ہو چکی ہے اب سب سے پہلے ہم نے اس کو لینا ہے چھان چھاننے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے آگے اس کو کیسے بنانا ہے دیکھیں چکن چومین کے لیے یہ دیکھیں چکن کو میں نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے یہ آپ کو نظر آئے ہیں لمبا لمبا بڑی بڑی بون لے اس کے میں نے پیس لیا بندگو بھی میں نے پھول گو بھی کٹ لیا اس طریقے سے دیکھیں شملہ مرچیں ہیں میرے پاس اس طریقے سے میں نے شملہ مرچ کی کٹنگ کر لی چھوٹی چھوٹی پیاز میں نے کٹ لیا ایک عدد پیاز دیا ہے اور گاجہ اس طریقے سے کٹ لیا آپ بنانا اس کو شروع کرتے ہیں کیسے بنانا ہے آپ کو سب بتاتا ہوں یہ ساری سبزیاں ہم نے ایک ساتھ مکس کر دینی ہے دیکھیں اس طریقے سے چکن چومین اس طریقے سے آپ بنائیں اس میں ہم نے جو مثالے شامل کرنے ہیں ون ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون چینہ نمک ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون میں نے وائٹ پیپر لیا ہے یہ سارے مثالے ہم نے مکس کر دینے ہیں یہ دیکھیں اس سبزیوں میں ایک چمچ اس میں شامل کریں گے شوگر چینی ہم نے فلے مان کر کے اس طریقے کا ایک پتیلہ چڑھا دیا ہے اس میں شامل کریں گے ہم آئل ایک پیالی اس میں آئل شامل کر دینی ہے دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں چکن چومین ہم نے بوائل کر لیا تھا یہ دیکھیں آئل کو ہم نے گرم کر لیا سامل کر دیں گے چکن اس میں آئل کیا تھا جو ہم نے پہلے سے دیکھیں چھوٹی چھوٹی دوستیاں کر کے ساتھ لیا ایک منٹ تک ہم نے اس چکن کو پتانا ہے وائل میں چکن سامل کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ تک اس کو پتانا ہے یہ دیکھیں دو منٹ پتانے کے بعد اب ہم نے اس میں شامل کر دینے ہیں پیاز بن رہا ہے چکن چومیاں دیکھیں پیاز شامل کرنے کے بعد میں نے صرف تیس سیکنڈ تک پتا لیا اب اس میں سے ہم نے اضافی وائل نکال لے رہے ہیں یہ دیکھیں وائل نکال لیا ہم نے اب اس میں ہم نے شامل کر دینی ہے سبزیاں جس کے اندر پہلے سے مثالے بھی ہم نے مکس کر لیا تھے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ساری سبزیاں شامل کر دیں گے چکن میں ہوتی آسان سا طریقہ زبردست سا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چکن چومیاں بنانے کا ایک منٹ تک پکائیں گے سبزیاں شامل کرنے کے بعد یادہ دیر نہیں صرف ایک منٹ ایک منٹ پکانے کے بعد اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے چومیاں اس طریقے سے چومیاں شامل کریں گے یہ دیکھیں ایک منٹ پکانے کے بعد ہم نے اسپیکٹی شامل کر دی یہ دیکھیں اس کو اب ہم نے آرام آرام سے دو منٹ تک پکانا ہے اس طریقے سے دیکھیں 3 ٹی بلہ سپون چلی سوس شامل کریں گے چکن چومیاں میں 2 ٹی بلہ سپون اس میں جائے گا سویا سوس اس طریقے سے دیکھیں اب چمچ کو ہم نے مزید چلانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے اب ہم نے کر لینا ہے مکس یہ دیکھیں ایسے دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست کھلے کھلے سے ہمارے چکن چومیاں دیکھیں تیار ہو چکے ہیں اب آپ کو ڈش آؤڑ کر کے دکھاتے ہیں سبحاناللہ دش میں ڈالیں گے اس طریقے سے دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ چکن چومیاں بڑے مزے کے تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو میرے چکن چومیاں کی ریس پر چلے گے تو میرے چینل کو لے سبسکرائب شیئر بلے کن کے بڑن کو پرس کریں شکریہ اللہ حافظ ماشاءاللہ ماشاءاللہ